ایک بات تو میں نے سوچ لی ہے اب دنگوں کے خلاف نہ تو میں بولوں گا اور نہ میں کوئی ٹویٹ کروں گا جتہ میں نے بولا ہے دوہزار چودہ کے بعد سے اور ابھی تک شاید ہی کسی نے بولا ہو دیش میں اور سب ریکارڈ میں سارے ویڈیو دوہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس اور تئیس اب یہ آخری ویڈیو ملک کیوں کیونکہ دونوں سماج ہے نا وہ اپنی کی جو گندگی کو ساف کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے ہمت نہیں ہے ان میں مسلمان سماج میں ہمت نہیں ہے جو ان کے ہاں ایسے ایسے بڑھکاؤں بھاشن دیتے ہیں انہوں کو روکنے کی ہندو سماج میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ روک سکے لوگوں کو سنسدے لگتی ہے بھڑھکاؤں بھاشن دیے جاتے ہیں آج کل نیا ہو رہا ہے کہ صاحب اپنے مکہ مدینہ کے اندر مہاکال کو ڈونے نکل رہے ہیں اب یہ لوگ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگ کو اچھا ہے دنگے بند کرنے کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے دنگے اب ایک طرح ایسے انٹرٹینمنٹ ہوں ہے دیش میں ہر چھے آٹھ مہنے میں جب چناب آئیں گے اس سے پہلے دنگے شروع ہو جائیں گے تو good luck to you guys بچہ تو گریب کا ہی مرے گا دکان گریب کی جلے گی اور آپ کے لئے انٹرٹینمنٹ ہے کچھ دن بات ہوگی چناب ختم ہو جائیں گے دنگے بند ہو جائیں گے خطرے میں کئی باری بول چکا ہو نہ سناتت دھرم ہے نہ اسلام ہے خطرے میں سیاست ہے اور جب تک آپ لوگ اپنی گندگی صاف نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا سمجھو آپ میرے پہ کیچڑ پھیکتے اور میں آپ پہ کیچڑ پھیکوں کیچڑ تو وہیں کہ وہیں ہے مجھے اپنے سماج کا کیچڑ صاف کرنا پڑے گا تب دوسرا سماج اگلی نہیں اٹھا سکتا اور دوسرے سماج کو اپنا کیچڑ صاف کرنا پڑے گا اگر وہ کر دیتا ہے تو میں اگلی نہیں اٹھا سکتا تھوڑا سوچو پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ سال کے بچوں کے ہاتھ پہ ریوولور دکھئی ہے دیسی کٹے چلا رہے ہیں ان کا تو بھوشے ختم ہو گیا اور ان کے ماں باپ کا بڑا با بھی ختم ہو چکا اور اوپر سے گوڈی میڈیا وہ آئیسنگ on the cake کرتا ہے کیک بننے کے بعد نام لکھا رہا تھا happy birthday to you وہ وہ کام کرتے ہیں کیک بناتی ہے سیاست آئیسنگ کرتا ہے گوڈی میڈیا اور کھانے کے لیے سب بیٹھیں سارے نیتہ لوگ تو بھائی آپ لوگ کو good luck میری شک کاملہ ہے آپ کے بچوں کے ساتھ اور جن کے بچے پڑھ لکھ لیے بڑے ہو جائیں گے پیسے والے ہیں وہ سب امریکہ لندر پدھار رہے ہیں چاہے نیتہوں کے دیکھ لو چاہے پیسے والوں کے دیکھ لو بہت بہت شکریہ جائے